السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر کلاس آج کا جو لیسن ہے اس لیسن میں ہم نے اکرا وقوق کو ٹچ کرنا ہے اور لیسن نمبر فورٹین تک ہم نے جو ہمارا جو یونٹ شروع کیا تھا یونٹ نمبر ون ہم نے اس کو مکمل کیا آج ہم اس کی ریوین کریں گے اور جو بھی ہم نے سٹھ سے متعلق پیچھے پڑھ چکے ہیں ون ڈائیگرام ڈیفرنس کمپٹیمنٹ یونین انٹرسیکشن اور اقسام کے بارے میں پڑھا سٹھ کی اقسام کی ڈیفنیشن پڑھیں پھر ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے ون بائی ون ایک ایک کر کے ان کو ظاہری بھی کرنا سیکھا ظاہر کرنے کے بعد ہم نے ان کو پھر اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی کیا امید ہے کہ آپ کا کام مکمل ہوگا اور اب ہم اپنی ورک بک نکالتے ہیں آپ اپنی ورک بک اوپن کریں گے اور ورک بک کا پیج نمبر نائنٹین نکالیں گے ویری گوڈ کلاس تو پیج نمبر نائنٹین اور جو بھی ہم آگے کام کریں گے ورک بک پہ وہ سارا آپ کو پیچھے پڑھایا جا چکا ہے سٹھ کی ڈیفنیشن سے لے کے ون ڈائیگرام مکمل ہونے تک جو بھی پڑھا اس سے متعلق ہی ورک پہ پوچھا گیا ہے اس کو آپ حل کریں گے اور یہ کام تمام کا تمام آپ نے خود کرنا ہے میں صرف آپ کو ریوائز کر کے آپ کو سمجھاؤں گا باقی انشاءاللہ آپ اپنی مدد آپ کے تحتیص کو حل کریں گے اور بہت آسان ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کوئی نئی چیز نہیں ہے تو سب سے پہلے سوال میں وہ پوچھتا ہے کہ اس کا سیمبل جو ہے یہ والا اس کا نیم بتائیں اس کا مطلب بتائیں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو جو سیمبل پڑھائے گئے اس میں آپ دیکھئے گا کہ اس سیمبل کو کیا کہتے ہیں تو وہ اس کا نیم آپ نے یعنی کہ سیمبل یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آور لیپنگ سیٹ کی ڈیفنیشن لکھنی ہے اور اس کی اگزیمپل بھی آپ نے دینی ہے یہاں پہ ان کی نیم بھی لکھنی ہے اور آپ نے نیم ڈیم ویڈ اگزیمپل یعنی کہ آپ نے ان کے نام لکھنے جی ویڈ کلاس آپ بلکل سمجھ گئے ہیں بلکل آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ ان کے نام لکھیں گے اور نام لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے اگزیمپل بھی لکھیں گے ایک ایک لائن میں وہ تینوں پوری آ جائیں گے اس کو بلڈر فرم میں آپ کنورٹ کریں گے اس کے بعد رائٹ دا نیم آف دا سیٹ کنسسٹنگ آف آل دا ایلیمنٹس آف گیون سیٹس یہ اس چیز اس سیٹ کی ڈیفنیشن ہے جس کے بینہ ہم کمپلیمنٹ نہیں نکال سکتے تو ڈیئر کلاس آپ نے اس کو فائنڈ کرنا اور یہاں پہ اس سیٹ کا نیم لکھنا ہے سیمپل چھوٹا سا ہے اس کے بعد دیکھیں ڈیئر کلاس نیکس پیج پہ پیج نمیر ٹونٹی پہ آپ نے فلن دی بلینکس کو فل کرنا ہے پہلے سیٹ میں کہہ دا ہے ان کو ڈیس جوائنڈ کہیں گے کب اگر دیر ایز ڈیش کومن ایلیمنٹ بیٹوین دیم اب یہاں خالی جگہ میں کیا آئے گا وہ آپ جانتے ہیں ایف آسٹ یعنی کہ اس نے یہ آپ کو ڈیس جوائنڈ سیٹ کی ریفنیشن لکھی ہوئی ہے اب اس نے ایک ورڈ مس کیا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایف آسٹ اس ڈسکرائب ایف آسٹ کو بیان کیا جائے جو ہم نے پیچھے فارم پڑھی تھی تین ان میں سے وہ کونسی فارم ہوگی دا سیمبل اس کا ہم نیم لکھیں گے آپ اس کا بھی آگے نیم لکھیں گے very good اس اس سیٹ آف کنسیسٹنگ ییس آل دا ایلیمنٹس بچ آر سیٹ اے اور ان سیٹ بی اور ان بوت اس کارڈ ڈیش آف تو سیٹ تمام ایلیمنٹس پہ مشتملی اے کے بھی ہوں یا وہ بھی کے ہوں تو اس سیٹ کو کیا کہتے ہیں ہم نے انٹرسیکشن یونین پڑھا یوں نویل کون سا یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد ہے اس سیٹ اس اے کلیکشن اویل ڈیفائن ڈیش آبب وڈیٹ سیٹ کی ڈیفنیشن ہے ایک لفظ مسکی ہے آپ یہاں لکھیں گے جی very good ڈیسٹ آف کنسیسٹنگ آف آنلی کامن ایلیمنٹس آف Disability اس کیسوٹ کارڈ ڈیش آف سیٹ لین کی جو وہ سیٹ ہم جب نکالتے ہیں اگر دو سیٹ ہو آپ کے پاس ان میں سے صرف ہم کومن ایلیمنٹس کو چوز کرتے ہیں تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں وہ آپ نے اس سیٹس کا یہاں پہ لکھنا ہے تو ڈیر کلاس یہ تھا پیج نمبر ٹونٹی اور اس کے بعد ہے پیج نمبر ٹونٹی ون یہاں پہ صرف ہم نے سرکل کرنا ہے لیکن وہ بھی کیسے کریں گے ہمم بہت یعنی کہ حل کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھئے ایف اے ون تو اسی طرح بھی یہ ہے اے انٹرسیکشن بھی لیں گے ان دونوں کا اور جو آنسر ہے جو ان میں سے ہوگا وہ آپ اس کو سرکل کریں گے اگر سیٹ کا بھی کمپلیمنٹ ہو تو اس کو کیسے لکھا جا سکتا ہے وہ ان تینوں میں ان چار آپشن میں موجود ہے بی کے کمپلیمنٹ کو کیسے لکھنا ہے آپ جانتے ہیں اس کو آپ صرف سرکل کریں گے تھرڈ دیکھئے ایف اے اینڈ بی اور دین اے یونین بی ان دونوں کا یونین لینا ہے اور جو سٹ آئی آنسر آئے گا اس کو آپ نے سرکل کر دینا ہے اے ڈیفرنس بی از ریپریزنٹ ان کے بی کا ڈیفرنس کیسے ظاہر کیا جاتا ہے وہ آپ ظاہری ان چاروں آپشن میں موجود ہے وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں بی بی کمپلیمنٹ یونین بی اس ایکل ٹو ڈیش بی کا کمپلیمنٹ لیں اور اس کا یونین بی کے ساتھ لے رہے ہیں تو پھر کیا آنسر آئے گا وہ اس نے اس نے پوچھا ہے تو وہ بھی آپ خود ہی بتائیں گے بہت آسان سوچ کے بتائیے گا بہت آسان ہے ہم نے پیچھے کیا بھی تھا اس کے بعد دیکھیں پارٹ نمبر سکس ہے ایف ایکس اور یہ یونیورسل سٹ ہے دین ایکس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا ایکس کا کمپلیمنٹ نکالنے کے لیے آپ یو منس ایکس کریں گے جیسے ہم نے پیچھے کیا اس کو حل کرنے کے بعد یہاں پہ جو جواب آئے گا اس کو آپ سرکل کر دیں گے very good yes to write an empty set we use the symbol empty set کو ظاہر کرنے کے لیے very good کون سا سیمبل استعمال کیا جاتا ہے تو ان میں سے جو سیمبل استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ سرکل کریں گے تو یہ کلاس یہ تین پیج تھے جو آپ نے کرنے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہیں اور انشاءاللہ یہ دس سے پندرہ منٹ میں آپ کر لیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی پڑھایا گیا سمجھا چکا ہوگا کیونکہ ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل میں پڑھایا ہے one by one ہر چیز پڑھی ہے تو یہ تینوں پیج آپ کو حل کرنا آپ کا حق ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو حل کریں گے اور اگر کھیں پرابلم آئی تو انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنا ہوا وقت مکمل کریں گے اکرا وقت کو پیج نمبر 19, 20 and 21 اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو لیسن دیا جاتا ہے آپ اس کو مکمل ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو علم کے نور سے منفر فرمائے آپ کے عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ ایک نئے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ